بفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اسی طرح ازان کے وقت بات کرنے پر بات کرنے والوں پر فرشتوں کی لانت برستی ہے اور اس میسیج کو جو آگے بڑھائیں گے انہیں تیس لاکھ یا تیس کروڑ نیکیاں ملیں گی اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث کے حوالے سے بات پھیلائی جا رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ازان کے وقت ازان سنی جائے معزن کے کلمات کو دھورائے جائیں جیسے وہ ازان دے رہا ہے اسی طریقے سے بڑے ہی عدب احترام کے ساتھ ان ازان کے کلمات کو ہم بھی کہیں اور ازان کے بعد دروش شریف پڑھ کر اس کی دعا بھی پڑھی جائے دعا قبول ہونا بھی ثابت ہے ازان کے بعد یہ سب چیزیں اہم ہیں مگر ازان کے درمیان بات کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جانا موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا یا فرشتوں کی لانت ہونا اس طرح کی بات حدیث میں نہ صحیح حدیث میں ثابت ہے نہ ضعیف حدیث میں ثابت ہے یہ منگھڑت اور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی گئی ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو بھی شخص نبی کی طرف جھوٹی بات منصوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جھوٹ بولنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور خاص طور سے نبی کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے جھوٹ بولنا چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات ہو نبی کی طرف منصوب کر کے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں گے وہ بات بالکل صحیح ہوگی سچی ہوگی اچھی ہوگی لیکن جو بات بھی صحیح ہے اور اچھی ہے وہ نبی فرمائیں یہ ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی اچھی بات سچی بات فرمائیں گے جو بھی فرمائیں گے لیکن ہر اچھی اور سچی بات نبی ہی فرمائیں یہ ضروری نہیں ہے اور اچھی بات ہے سمجھ کر نبی کی طرف منصوب کر دینا یہ بہت ہی بہت ہی بیعدبی اور گستاخی ہے نبی کی شان میں گویا یہ کہنا چاہتا ہے بولنے والا کہ یہ بات نبی کو بولنا چاہیے تھا لیکن ان سے غلطی ہو گئی نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی اس واسطے میں ان کی طرف منصوب کر کے بول رہا ہوں کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی شان میں کونسی بات بولنا چاہیے تھا کونسی نہیں بولنا چاہیے تھا یہ آپ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورنہ منصوب کرنے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہی ہوگا نبی کی طرف بات منصوب کرنے کا کہ ایسی بات چاہے وعدے کی ہو یا وعید کی ہو اچھی ہو جنت کی ہو جہنم کی ہو آمال کی ہو وہ بات اگر آپ اپنی طرف سے کہہ کر نبی کی طرف منصوب کر رہے ہیں تو آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں جو اتنی بہترین ہیں نبی کو بولنا چاہیے تھا لیکن نعوذ باللہ نبی سے غلطی ہو گئی یا بھول ہو گئی آپ نہیں فرمائے اس واجتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر کے بول دے رہے ہیں کتنی بڑی گستاخی ہو جاتی ہے نبی کی شان میں اس لئے کہا گیا کہ نبی کی طرف جھوٹ منصوب کرنے والا اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے اور ایسے میسیجز کو تحقیق کیے بغیر بڑھا دینا اور اسے صدق جاریہ سمجھنا بہت بڑی نیکی سمجھنا یہ اس جھوٹ میں تعاون ہے اس گناہ میں شریک ہونا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ بھی میسیجز آ رہے ہوں وہ بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دے جو بھی بات اچھی دیکھی وہ صحیح ہے غلط ہے نبی کی ہے یا نہیں ہے بس اچھی دیکھ رہی ہے اسے آگے بڑھانا شروع کر دی یہ انسان کو جھوٹا بنانے کے لئے کافی ہے اب رہی ہے بات کے دورانِ ازان بات کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اگر واقعیتاً اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو پھر ایسی حدیث محدثین ذکر کرتے اور اس حدیث کے تحت میں فقہا کوئی نہ کوئی مسئلہ ذکر کرتے نہ محدثین نے حدیث ذکر کی نہ فقہاں نے ایسی حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ متین کیا چنانچہ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے باب الکلامی فیل آذان یعنی ازان کے دوران بات چیت کرنے کا بیان باب ہی ہے ازان کی بیچ میں بات کرنے کے سلسلے میں اس میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں ایک عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا بارش کی وجہ سے اس دن اچھا خاصا کیچڑ ہو رہا تھا تو معزن جب حیاء علیہ السلام پر پہنچا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے وازان دے رہا ہے اور حیاء علیہ السلام پر پہنچا تو درمیانی آزام میں ہی آپ نے معزن سے کہا السلام تو فر رحال کہو حیاء علیہ السلام کے بعد السلام تو فر رحال کہو یہ درمیان میں بولا تو لوگ جو نماز کے لئے آئے تھے کھڑے تھے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ حضان کے درمیان میں یہ کیا جملہ بڑھا جا رہا ہے اور کیا بات کر رہے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے یعنی ہمارے نبی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اس میں شک نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے اب آزام کے وقت بولا جا رہا ہے کہ جمعہ اپنے گھروں میں پڑھ لو چونکہ کیچڑ زیادہ ہو گیا حدیث کا استدلال مسئلہ بہت سے مسائل ثابت ہوں گے یہاں پر کہنا یہ ہے کہ آزام کے درمیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ موازن سے باتیں کر رہے ہیں یعنی اسے بول رہے ہیں کہ اس طرح آزام دو اس طرح بولو اور دوسری جو نس لکھی ہے امام بخاری نے سلیمان برسرد صحابی ہیں انہوں نے آزام کے دوران گفتگو کی ہے اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر ایک شخص آزام یا تکبیر کہتے ہوئے کسی وجہ سے حس بھی دے حسی بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت سالبہ بن نبی مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے باہر تشریف لائے باہر تشریف لانے سے پہلے ہم لوگ نوافل پڑتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تشریف فرما ہوئے اور معززی نازان دینے کے لئے پہنچا تو راوی سالبہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جب معززی نازان سے فارغ ہو جاتا اور خطبہ شروع ہو جاتا تو ہم خاموش ہو جاتے پھر کوئی بات نہیں کرتا خطبہ سننے میں متوجہ ہو جاتے محتمالک کتاب الجمعہ صفحہ نمبر اٹھاسی اسی طرح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت امام مسلم نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر حملہ فجر کے وقت کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے تھے کہ فجر کے اذان اس محلے میں یا اس گاؤں بستی میں ہوگی یا نہیں ہوگی اگر اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے اگر اذان سنائی نہیں دیتی تو حملہ کرتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے سنا وہ اذان دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہے پھر جب اس نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہو گیا بعد میں جب لوگوں نے دیکھا تو وہ چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا تو وہ اذان دے رہا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اذان کے کلمات سن کر بیچ میں بول رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے یہ جہنم سے آزاد ہے تو یہ حدیثیں اور یہ آثار ثابت کرتی ہیں کہ اذان کے درمیان دینی گفتگو یا مناسب گفتگو اگر کوئی ہو رہی ہو تو جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اذان کے دوران غفلت برتنا گانے سننا بےہدہ باتیں کرنا فہش باتیں کرنا ایک نیکی کے عمل سے محرومی ہے اور اذان کی توہین بےہدبی ہے اس کی وجہ سے قباحت بڑھ جاتی ہے لیکن ایمان خطرے میں پڑ جائے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اسے حدیث بنا کر پیش کرنا یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے یہ تو رہا محدثین کا کلام اب فقہ کی گفتگو دیکھئے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو فقہ بھی کوئی نہ کوئی بات ذکر کرتے جبکہ شریعت کی روشنی میں خاص طور سے آناف کا مسئلہ کیا ہے کہ اذان سن کر نماز کی تیاری میں لگ جانا یعنی اذان کا عملی جواب دینا تو واجب ہے البتہ اذان سن کر اذان کے کلمات کو دہرانا یہ مستحب ہے اب مستحب چیز کے ترق پر آدمی کا ایمان خطرے میں کیسے پڑ جائے گا مستحب چیز کے ترق پر آدمی پر فرشتوں کی لانت کیسے ہوگی چنانچہ اللہمہ شامی لکھتے ہیں وَيُجِبُوا اُجُوبًا وَقَالَ الْحَلْوَانِ نُدُوبًا وَالْوَاجِبُوا الْعِجَابَةُ بِالْقَدْمِي فتاوہ شامی باب الازان جل نمبر دو صفحہ نمبر پینتالیس اسی طرح دیگر کتب فتاوہ میں بھی ہے تو خلاصہ یہ ہوا دوران اذان بےہدہ گفتگو لائانی مشغولیت اور گانے فالتو باتیں اذان سے بے توجہی یہ بڑی محرومی کی بات ہے اذان سے اذان سننے پر دعا قبول ہوتی ہے اذان کا جواب دینے میں مشغول ہونا چاہیے اور اذان کے فوری بعد عملی طور پر نماز کی حاضری کی تیاری میں لگ جانا چاہیے عملی جواب دینا واجب ہے ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آگئی جس میں دوران اذان گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی وقت بہت تنگ تھا بولنا ضروری تھا تو ضرورت کے وقت تھوڑی بہت گفتگو کر لے اور اذان کا جواب بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوران اذان ضرورت کے وقت کلام کرنا بھی احادیث میں ثابت ہے اور صحابہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے کہ دوران اذان انہوں نے بھی گفتگو کی ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سلیمان بن سرد وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور اہمہ عربہ کے پاس بھی کنجائش ہے کہ اذان کے دوران ضرورت کی گفتگو کی جا سکتی ہے تو ان سب احادیث اور مسائل کے بعد پھر یہ میسیج پھیلانا یا اسے اہمیت دینا کہ جو جواب نہیں دے گا وہ کلمے سے محروم رہے گا خوف پیدا کر دینا کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لئے اذان کے جواب کی اہمیت کو بتانے کے لئے حدیث گھڑ دینا ایسی وعید سنا دینا شریعت میں بالکل اس کی جازت نہیں ہے دین کی بات بتانے کے لئے بے دینی کی باتیں گھڑنا یہ خود بہت بڑی بے دینی ہے اذان سننے کے بعد بندے کو دو خسم کا جواب دینا ہے ایک عملی جواب کہ اذان کے بعد نماز کی تیاری کے لئے مسجد جانا شروع کر دے عضو بنانا شروع کر دے اپنے کام کاس سے فارغ ہو جائے یہ واجب ہے دوسرا قولی جواب کہ اذان کے کلمات دھو رہا ہے یہ مستحب ہے جو شخص مسجد میں پہلے ہی سے موجود ہے عملی جواب تو اس کے ذمہ نہیں ہے وہ مسجد آ چکا ہے البتہ قولی جواب یعنی اذان کے کلمات کو دھو رانا اب بھی اس کے لئے مستحب ہی رہے گا یہ جواب دینا مرد کے لئے بھی ہے یعنی قولی جواب اور عورت کے لئے بھی ہے مستحب ہے واجب نہیں ہے تو نہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ ایسی بات پھیلائے جائے اور نہ پھر حدیث اس طرح کی ہے تو اذان کے درمیان گفتگو نہیں کرنی چاہیے اذان کا جواب دینا چاہیے لیکن اس طرح کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے منگھڑت باتیں پھیلانے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اذان کا عمالی اور قولی جواب دونوں کا احتمام ہمیں نصیب فرمائے موسیقی